اس وقت ڈاکٹر نبی بخشخا بلوچ وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی ہماری سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بلوچ صاحب ملک مشہور دانشور، ماہر تعلیم اور ماہر اللہ ثانیات ہیں اس کے علاوہ آپ نے تاریخ، آثار قدیمہ اور سندھ کے لوکدب اور فنون لطیفہ کا گہرہ مطالعہ کیا ہے جس کی بنا پر آپ نہ صرف پاکستان بلکہ باہر بھی جانے پہچانے جاتے ہیں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے ڈاکٹر صاحب اجازت ہے جناب ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس طرح شروع کی اور کہاں سے شروع کی کچھ آپ پر روشنی ڈالیں گے جناب یہ کچھ مسئلہ پیچیدہ ہے اس سے لیے کہ میں نے سنا تھا اپنی والدہ سے کہ میرے والد فوت ہو گئے جبکہ میں چھ مہینے کا بچہ تھا اور انہوں نے مرض الموت پر یہ وسیعت صرف کی تھی کہ میرے بچے کو پڑھانا تو میں جب کچھ طرح بڑھا ہوا تو میری امہ نے مجھے کہا کہ آپ کے والد نے یہ کہا تھا اور مجھے کلام پاک کی کچھ صورتیں انہوں نے یاد کروائیں اور اس کے بعد کچھ کلام پاک کے بھی سبق اور دیئے اس کے بعد پھر یہ سوال آیا کہ میں کہاں جا کے پڑھوں کوئی سکول تو تھا ہی نہیں ہم ایک چھوٹے سے گوٹھ میں ہم کہتے ہیں کریہ وہاں رہتے تھے سنجھور و تحصیل سانگرزلہ تو میرے چچا جو تھے انہیں کہا کہ ایک بنیا ہے بڑا اچھا وہاں ہمارے گوٹھ میں اس کا نام تھا وسومل کہا کہ ان سے جا کے آپ پڑھیں تو میں پہلے پہلے ان کے ہاں گیا پڑھنے کے لیے اور اس نے مجھے وہ بنیوں کے حروف ہوتے ہیں تو وہ پوری پٹی اس نے پڑھائی اور جب پٹی میں نے پڑھ لی تو پھر اس نے بیچارے نے کہا کہ اب تو اور کچھ ہم پڑھاتے نہیں ہیں بس جو پڑھنا تھا وہ پڑھا لیا ہم نہیں تو پھر کوئی پانچ مینے میں بیٹھا رہا اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں کوئی اور گاؤں ہے ہمارے گاؤں کے نزدیک اور وہاں سندھی سکول ایک کھل گیا ہے تو اس کے بعد پھر مجھے وہاں بھیج دیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں تو اس گاؤں میں مجھے بھیج دیا گیا وہ کوئی دو میل دور ہوتا تھا اور ہم اپنے گاؤں سے چلتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے اور غربت تھی مجھے یاد ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے بہت کانٹے چھپتے تھے اور برسات ہوتی تھی تو پانی جمع ہو جاتا تھا اس پانی سے ہم گزرتے تھے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ پانی وہ کتنا ٹھنڈا ہوتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھی پانی وہ اتنا گرم ہوتا تھا کہ پاؤں جل جاتے تھے تو ہم چار سار یا پانچ سار وہاں اپدائی تعلیم وہ اس طرح کے کوئی سلیکہ تو نہیں تھا کوئی تنظیم تو نہیں تھی اس زمانے میں جیسے بچارہ استاد ہمیں پڑھاتے تھے بڑے نیک تھے بڑے اچھے تھے اس کے بعد جب میں چوتھی جماعت میں آیا تو ایک انسپیکٹر صاحب آئے امتحان لینے کے لئے تو انہوں نے امتحان لے کر انہیں کہا کہ یہ بچہ کچھ جو ہے وہ ذرا ذہین ہے اور اس کو اسکالشپ دلوایا جائے اور اس کو کہیں ہائی سکول میں بھیجا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انسپیکٹر صاحب کا یہ جو نوٹ تھا وہ ہمارے نے کافی ترغیب دے و ثابت ہوا اور وہاں سے پھر کوئی ڈیڑھ سو میل دور اس وقت ایک ہائی سکول ہوا کرتا تھا نو شرہ مدرس تو ہمیں لے گئے وہاں پڑھانے کے لئے لیکن یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ داخلے کب ہوتے ہیں تو ہم جو وہاں گئے تو انہیں بتایا کہ بڑی دیر سے آئے ہیں آپ دوسرے سال آنا تو اس طرح ابتدائی تعلیم ہماری ایسے اس لسلوں میں کچھ گزری اور پھر ہم جا کے کہیں وہاں نو شرہ مدرس میں جا داخل ہوئے تو پھر ہائی سکول کا سلسلہ چل پڑا اچھا پھر اس کے بعد یہ کالیج کے تعلیم آپ نے کہاں سے ہاں جنام کالیج پھر ذرا پیچی دبات ہے کیونکہ ہائی سکول تو نو شرہ فیروز مدرسہ وہ لواب شاہ وزی اللہ تھا اس وقت تو ہم نے پاس کر لیا میٹرکولیشن آپ نے سب بڑے مطلب دسٹنگشن سے پاس کیا ہوگا میٹرکولیشن یہ ہے کہ سنایا گیا ہمیں کہ سندھ میں جو مسلمان طلبہ ہم تھے اس میں میری جو پوزیشن تھی وہ دوسری تھی ایک صاحب کراچی کے تھے وہ فسٹ تھی تو اس وجہ سے ہمیں سکالشپ ملا اور وہاں سے پھر ہم آکے کراچی پہنچے کہ ہم کالیج پڑھنے آئے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور پھر اس کالشپ کا سلسلہ اور وہ لیکن بہت ہی مشکل معاملہ ہو گیا ایک سال میں جناب یہاں کراچی میں جو ابھی سندھ مسلم کالیج کالاتا ہے یہ اور ڈی جے کالیج اب کراچی جو سائنس کالیج ہے اس ڈی جے کالیج ایک ہی ہوا کرتا تھا اور وہاں ہم نے داخل لیے تھے اور سائنس اور آر ساتھ ہی پڑھتے تھے وہ زمانے میں تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ گاڑی چلتی نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کتابیں میں کیسے لوں اور کہاں سے کھاؤں کہ وہ بڑی مشکل ہو گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ جھونہ گھڑ میں ایک کالیج ہے وہ لواب صاحب کی ریاست ہے اور وہاں مسلمان طلبہ جو تھے ان سے فی نہیں لی جاتی اور وہاں اگر آپ جائیں تو بہت اچھا ہوگا تو معلوم ہوا کہ وہ کرایا کوئی دس پندرہ روپے پڑتا تھا بڑی مشکل تھی کہ میں کیسے پہنچوں بہرحال پہنچ گئے ہم وہاں وہاں پہنچے تو وہاں فیز ماف تھی اور صرف ہم اپنے کھانے پینے کا انظام کرتے تھے اور ہمیں سکارشپ ہوتی تھی اس سے ہم گزارا کرتے تھے اس طرح چار سال ہمارے جھونہ گھڑ میں گزرے اور بی اے کا امتحان ہم نے بامبے سے جا کے دیا کیونکہ پھر سینٹر نہیں ہوتا تھا وہ کہیں کراچی جائیں یا بامبے جائیں تو چار سال وہاں گزرے وہ بہت اچھا عرصہ تھا ہمارے سلسلے کا کہ ہم پڑھے اور اچھے سات عذابی تھے ان سے پڑھے اور ہم نے شوق سے پڑھا بہت اچھے طریقے پڑھے اور پھر جا کے فارٹی ون میں ہم نے جا کے وہاں بی اے کا امتحان بامبے سے بامبے یونیورسٹی سے ہاں پاس کیا ہوا یہ یہ سب آپ نے بی اے بھی غالباً فرز ڈیویجن پاس کیا ہوگا ہاں مجھے سنایا گیا کہ میں بامبے یونیورسٹی میں میری تھرڈ پوزیشن ہے واہ 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 اچھا پھر اور اس سے حیر تعلیم جی ہاں پھر وہ سلسلہ یہ پڑھا کہ اور کچھ سکالشپ کچھ مل جائے تو ہم اور آگے پڑھیں کیونکہ پھر ذرا کچھ ہم بڑے ہو گئے کچھ کپے پڑے بھی پہننے لگے تو مشکل تھی کسی صاحب نے بتایا کہ ایک یونیورسٹی ہے وہ مسلمان طبعہ کے لیے بڑے اچھی ہے وہ ہے مسلم یونیورسٹی علیگر آپ اگر وہاں چلے جائیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ کی قدردانی ہو آپ کو کچھ سکالشپ مل جائے تو مرہوم ظہر الدین احمد صاحب ہمارے پرنسکل ہوا کرتے تھے جونگر کالیج میں وہ خود علیگر کے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک بڑا اچھا خط لکھ کے دیا ڈاکٹر زیاددین مرہوم کے نام اور پھر میں نے ایک حیمد کی کہ جونگر سے کچھ سترہ روپے کرایا ہے پتہ نہیں کیا تھا پھر وہاں سے مجھے یاد ہے کہ مراستہ اجمیر کا آگرے کا اور ہم اپنا بستر بوریا لے کر علیگر پہنچ گئے اور وہاں جا کے ایم اے میں اور لا میں دونوں میں ساتھ ہی داخلہ لے لیا اور وہاں مجھے کہا گیا کہ آپ تو تھرڈ پوزیشن یونیورسٹی میں لے کے آئے ہیں تو ہمارے ہاں ایک ہاستل ہے اس کو آفتاب ہاستل کہا جاتا تھا آپ کو ہم سنگل روم دیں گے اور بھی آپ کے لئے کچھ نکچ امرات ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو دیں گے تو پھر ایک دو سال کا عرصہ جو وہ علیگر میں گزرا ایم اے اور لا ہم نے وہاں سے کیا کس مضمون میں آپ نٹسہ میمے کیا علی جنار اے میں تو عربی میں تھا اور ہمارے استاد خدا ان کو سلامت رکھے اللہ عبدالعزیز میمن وہ تھے صدر تھے شعب عربی کے اور لا کیا ہم نے اس وقت ہمارے چیئرمن تھے خسرو صاحب اور وہ بڑے شاندار آدمی تھے تو سبجیکٹ تو ہمارے یہ تھے عربی اور لا لیکن عربی کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں میں بھی کوئی تھوڑی سی ٹانگ اڑاتے تھے پروفیزر حبیب صاحب کافی ہم سے محبت کیا کرتے تھے کیونکہ تاریخ سے درچسپی تھی کافی اور وہاں اس زمانے میں آل انڈیا اسٹاریکل کانفرنس ہوئی تھی ہم نے اس میں حصہ دیا تو بہرحال وہ دو سال جو گزرے وہ بڑے اچھے گزرے اور لا اور ایم اے کا امتحان ہم نے پاس کیا درچسپ اسی زمانے میں غالباً آپ نے کچھ ریسرچ کا بھی کام کیا اور بعض اچھے جنرلز میں آپ کے مضامین اسی زمانے سے غالباً چھپنے لگے جناب یہ صحیح ہے جب میں وہاں پڑھتا تھا عربیق ڈپارٹمنٹ میں تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک مضمون اسلامی کلچر میں آیا ہے کسی صاحب نے لکھا ہے یہ جو حیدر آباد سے نکلتا تھا اور پروفیسر اسحاق صاحب تھے ایک لکتہ یونیورسٹی کے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ حضرت امیر عمر کے زمانے میں جو فتوحات سندھ کی ہوئی ہیں وہ پندرہ ہجری میں نہیں ہوئی بلازوری نے جو کہا ہے چوبیس ہجری میں ہوئی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ بلازوری اتنا سکا ہے وہ مورخ کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان کے سنین میں اتنا فرق ہے تو پھر بلازوری کا جو وزن وہ ہے وہ گر جائے گا ہم نے بڑی کوشش کی پھر میں نے ڈاکٹر اسحاق کے مضمون کے جواب میں ایک مضمون لکھا وہ انہوں نے بڑا پسند کیا مخصن والوں نے انہوں نے شائع کر دیا جی یہ صحیح ہے لیکن وہ رسج کا سلسلہ تو اسحاقی صاحب یہ تھا کہ پھر وہ یہی سلسلہ ہوا کہ ایم اے میں میں علیگر یونیورسٹی میں فرس کلاس فرسٹ میری پوزیشن تھی تو انہوں نے پنجا پچاس روپے اس وقت اسکالشپ میں آپ ملا کرتی تھی جو بھی فرسٹ کلاس فرسٹ آئے تو کہا کہ آپ رسرچ کریں میرا خیال تھا کہ میں جا کے لا پریکٹس کروں گا لا میں فرسٹ کلاس میں نے فرسٹ نمیجن لیا تھا بہرال پھر اربی کا جو وہ پلہ بھاری ہو گیا اور ہمیں اسکالشپ مل گیا اور ہم وہاں تحقیق کرتے رہے موران عبدالعزیز میمن کے رہبری میں اور سندھ کی تاریخ عربی دور میں یہ ہمارے مقالے کا عنوان رہا تو پھر وہاں دو سال اور اسی تحقیق میں گزر گئے اور حملی گھر میں رہے اچھا ناکھ صاحب آپ اپنے دور تعلیم میں کن کن ہستیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جناب میں نے ارز کیا کہ صحیح معنوں میں تعلیم طریقہ تعلیم یا تحقیق اور یہ سارے سلسلے جو تھے وہ جھناگڑ میں میں سمٹھتا ہوں کہ ہمیں پہلے پہلے متاثر کیا ہمارے استاذ انہیں ایک تو تھے پروفیسٹر طاہر علی جو زندہ سلامت ہیں وہ عربی پڑھاتے تھے تو ہمیں ذرا مزا آتا تھا کہ واقعی بڑی دلچسپی سے پڑھاتے ہیں ایک مرہوم ترمزی ہوا کرتے تھے وہ تو ویسے فارسی کے تھے صدر تھے شبہ فارسی کے لیکن ان میں تحقیق کا مادہ تھا اور میں نے فارسی ایک سبسیڈیری مضمون لے ارکھا تھا اور ان کی جو باتیں تھیں وہ اتنی تھیں کہ انکویزیٹیو اور پھر تحقیق یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو وہاں سے دلچسپی شروع ہوئی تو میں سمٹھتا ہوں یہ دونوں آدمی میں یاد رکھتا ہوں ابھی تک اور پھر قاضی احمد میاں اختر مرہوم جناغڑ میں رہتے تھے وہ آرکیالاجی کا جو شعبہ تھا اس کے آنوری صدر تھے اور ان کے ساتھ جو ہماری باتیں ہوتی تھیں تو مجھے ان کی شخصیت جو ہے ہمیشہ یاد رہتی ہے پھر جناغڑ میں مشاعریں ہوا کرتے تھے اور ایک کمر صاحب ہوتے تھے وہاں شاعر ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی اور انہی کی وجہ سے جگر مراد آبادی وہاں آتے تھے تو وہاں ان سے ہم ملتے تھے اور انسانی دلچسپی لیتے تھے ان باتوں میں علی گر میں جب ہم آئے تو پہلی جو شخصیت جس نے ہمیں بڑا متصل کیا تو وہ ظاہر ہے کہ موران عبدالعزیز میمن کی تھی اور ہمارے اساتذہ میں سے پروفیسر حبیب صاحب باقی جو اساتذہ ہیں اور ڈاکٹر رفیق احمد خان باٹنی شعبے کے صدر ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا سلسلہ رہا اور بہت ہی اچھا رہا ڈاکٹر زیاددین ہمارے چانسلر تھے ان سے کبھی کبھا ملاقات ہوتی تھی لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنا متحصر ہمیں کرتے تھے ایک دو مرتبہ میں بلائیا بھی تھا اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خان بہدر عبدالقادر صاحب یونہ گر کے دیوان تھے یعنی پرائیم منسٹر تھے وہ سندھ کے تھے ان کو ڈاکٹر زیاددین نے بلائیا کہ کہیں تھوڑا سا چندہ لے لیا جائے تبیہ کالیج کے لیے جو علیگر میں ہو رہا تھا اور مجھے کہا کہ آپ سندھ کے جو بھی طلبہ ہے ان کی طرف سے ان کو ایک دعوت کر دیں پیسے ہم دیں گے لیکن دعوت آپ کریں اور ہم نے دعوت کر دی ان کی اور اس موقع پر ڈاکٹر زیاددین اور نزدیک تر دیکھنے کا موقع ملاقات